نمسکر دوستو ایک پھر حاضر ہوں آپ سبی کے سامنے اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں گیمبلنگ انڈیا کے بارے میں دوستو ہمارے دیش میں بھارت ورش میں دیکھا جائے تو اور گلی محولے لوکیلٹی ہے کہیں پر بھی ایزیلی لوگ آپ کو گیمبل کرتے نظر آ جائیں گے یا ہوں سکٹا کر رہے ہوں گے یا بیٹنگ کر رہے ہوں گے دوستو گیمبلنگ ویسے تو بہت طرح کی ہوتی ہے پھر چاہے وہ میچز پر ہو ہوں ہورسز پر ہو لوٹری پر ہو یا اور بھی کوئی طریقوں سے ویسے دیکھا جائے تو ہمارے دیش میں کچھ جگہ ہو پر تو گیمبلنگ لیگل ہے جیسے ہم بات کریں گوہ کی دمن کی یا پھر سکٹیم کی اسی طرح سے کچھ اور اسٹیٹس میں دیکھیں تو یہ اللیگل مانا جاتا ہے ہم اگر بات کرتے ہیں ان تین اسٹیٹ کی گوہ کی بات کریں سکٹیم کی بات کریں دمن کی بات کریں دوستو ہم بات کریں صرف گوہ کی جو کہ ایک ٹوریزم سپورٹ بھی ہے ٹوریزم میں کے لئے بہت فیمس ہے یہ اسٹیٹ تو گوہ نے دوہزار تیرہ میں ایک سو پیٹس کروڑ کا ریونیو دیا تھا گورنمنٹ کو اسی طرح سے دیکھا جائے تو ایک بحث لگاتار چلتی ہی رہتی ہے کہ کیوں نہ گیمبلنگ کو ریگلیٹ کر دیا جائے گیمبلنگ کو کیوں نہ لیگل کر دیا جائے پورے ہی انڈیا میں اسی کے اوپر ایک لاؤ کمیشن کی ریپورٹ بھی آئی تھی 2018 میں اگر آپ اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں اس لاؤ کمیشن کی ریپورٹ کو جو ہیٹ کر رہے تھے جسٹس بی ایس چوہان جنہوں نے اپنے اس ریکمینڈیشن میں کافی سارے پوائنٹس کو ایسپیکٹس کو بتایا کہ کیوں ہمیں گیمبلنگ کو ریگلیٹ کر دینا چاہیے انڈیا میں اور اس سے کس طرح سے ریونیو جنریٹ ہوگا دوستو اگر دیکھا جائے تو ابھی ریسینٹ میں ہی گوگل پلے سٹور نے بھی پیٹی ایم ایپ کو بین کر دیا تھا اپنے گوگل پلے سٹور سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے کہنا تھا کہ گوگل پلے سٹور کے جو رولز ویلیٹ کر رہا تھا پیٹی ایم ایپ جہاں اپنے دکھا رہا تھا جس میں پیٹی ایم ایسا ایڈ کر رہا تھا ساتھ میں اگر دیکھا جائے جو فوڈ ڈیلیوری کے لئے وہ فیمس ہیں چاہے وہ جو میٹو ہو یا پھر شویگی ہو اس کو بھی گوگل پلے سٹور میں ایک نوٹیس سر کیا تھا انہی چیزوں کو ہٹانے کے لئے دوستو کیا ہمارے دیش میں گیمبلنگ ہونا چاہیے ریگلیٹ کر دینا چاہیے لیگل ہو جانا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ویشے تو اس پر بحث بہت ٹائمز چلتی آ رہی ہے بٹ اس جب law commission نے اپنی ایک recommendation دی اس کے بعد یہ جو چرچہ تھی اور زیادہ تیز ہو گئی دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں لٹری کی تو ہمارے ہندوستان میں تیرہ ایسے سٹیٹ ہیں جہاں پر کی لٹری کھیلنا لیگل ہے اور دوستو اگر ہم لٹری کی بات کرتے ہیں جو تیرہ سٹیٹ میں جو لیگل کیا ہوا ہے وہاں با لٹری کھیل سکتے ہیں تو national income جو بولتے ہیں ہمارے دیش کا data بولتا ہے وہ 46 crores a day کہ یہ income ہوتی ہے کھیلی جاتی ہے ایک دن میں دوستو جو gambling ہے gambling کو کچھ اس طرح سے آپ سمجھئے کہ gambling جو کی game of skill ہے اس کو gambling نہیں مانا جاتا ہے بڑ جو game of chance ہے اس کو gamble مانا جاتا ہے جیسے کہ آپ مان لیجئے کوئی by chance پر پیسہ لگا دے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پٹاپ کے اندر وہ skills نہیں ہیں تو gambling مانا جائے گا بڑ کوئی چیز جو آپ کے اندر skill ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں اور طریقے سے کھیلتے ہیں اس کو gambling نہیں مانا جائے گا جن تیرہی سٹیٹ میں lottery legal ہے lottery آپ کھیل سکتے ہیں وہاں یہ gambling نہیں مانا جاتا ہے illegal نہیں ہے ان میں سے اروناجل پردیش آسام گوہ کیرلا مدھیا پردیش مالاشترا منیپور میغالے مزورم ناغالین پنجاب سکیم اور ویس مینگول یہ تیرہ وہ سٹیٹس ہے جہاں پر آپ lottery کھیل سکتے ہیں جائے illegal نہیں مانا جاتا ہے دوستو ٹائمز آف انڈیا کی ایک ریپورٹ کے انوصار اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں جو illegal gambling کا market ہے وہ لگ بگ 100 billion کا ہے اور جو کہ 7% ہر سال کے در سے بڑھتا جا رہا ہے مطلب کہ انڈیا میں جو illegal gambling ہو رہی ہے بہت بڑے سکیل پر ہو رہی ہے اور اگر دیکھا جائے اس میں جو لوگ black marketing کے basic gambling کرتے ہیں کیونکہ سارا یہ cash میں ہوتا ہے black marketing سے جاتا ہے اگر یہ regularize کر دیا جائے جو law commission کی report میں 2018 کی report میں بھی یہ بولا گیا تھا کہ اس کو regularize کر دیا جائے اور اس سے جو اچھا کاسا revenue آئے گا دیش کے پاس ہماری government کے پاس اس کو اچھے کاموں میں use کیا جائے جس طرح سے اگر بات کریں ہم لوگ cigarette میں یا liquor میں جو revenue آتا ہے government کے پاس اس سے بھی کابل چیزوں میں use کیا جاتا ہے اسے طرح سے gambling کے revenue کو بھی ٹھیک prospect روے سے ایک لیا جا سکتا ہے اور آگے دیش کے الگ الگ کاموں میں اس پیسے کو استعمال کیا جا سکتا ہے اتنا بڑا جو gambling market ہے اس commission report میں جو law commission report گئی تھی اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ illegal جو gambling چلتی ہے اس کو روکنے کے لیے ادھار کارڈ اور pen کارڈ کو link کر دیا جائے ساتھ میں تاکہ illegally جو بھی پیسی کے transition ہوتی ہے black marketing ہوتی ہے اس پر روک لگ سکے اور ساتھ ہی اس پیسے کو utilize کیا جا سکے برد دوستو کہ ہم بات کریں ہمارے دیش میں morality نیتکتہ اس کی بات کریں تو اس وے میں جا کر کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ gambling ہمارے دیش میں بھارت میں یہ legal نہیں ہونا چاہیے regulate نہیں کہہ جانا چاہیے gambling کو پر دیکھا جائے جو بھی چوری چپکے کام ہوتا ہے جگہ جگہ پر چھوڑی جو چیزوں میں ہر تیسرا آدمی لگو کو بیٹنگ کرتا مل جائے گا IPL جیسے ہی آتا ہے online betting اتنی زور پر ہوتی ہے آسانی سے آپ easily لوگوں کو betting کرتے ہو دیکھ سکتے ہیں وہ سب illegally ہوتا ہے اور سب کچھ اتنا transparently openly ہوتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ وہ betting ہو رہی ہے دوستو ویسے تو انڈیا میں کچھ چیزوں کو تین ایسے game ہے جس کو gambling نہیں ڈالتے ہیں وہ illegal gambling نہیں ہے جیسے کہ horse races ہوتی ہیں horse race اس کو illegal gambling نہیں ڈال سکتے ہیں رمی کھیلنا یا پھر lottery کھیلنا یہ سب جو ہے illegal gambling میں نہیں آتا ہے اس کو بولتے کہ skill of game ہے یہ skill game ہے تو اسی لئے اس کو نہیں ڈالتے ہیں بھر اگر دیکھا جائے ایک game ہوتا ہے poker poker کے اندر جانتے کتنا ہی case لوگ انڈ ڈالے ہیں اس کے اوپر کہ اس کو بھی skill game بنا دیا جائے کیونکہ ایک judgment آیا تھا کافی پہلے وہ judgment کے بارے تھوڑا آپ کو بتانا چاہوں گا RMB چبر گوگوالا versus union of india 1957 کا یہ case جس میں بتایا گیا کہ جس بھی کسی game میں تھوڑا سا skill آتا ہے یا کچھ حد تک بھی جس میں skill دکھائی جاتی ہے اس کو ہم gambling کے اندر include نہیں کر سکتے وہ ایک skill game ہے وہ gambling میں نہیں آ سکتا دوستو فیلحال جو ہمارے دیش کا gambling act چل رہا ہے 1866 جس کو بولتے ہیں public gambling act 1866 میں آیا تھا اس کے پرادانوں کو اگر ہم بات کریں تو جو act بنایا گیا جو پرادان لکھے گئے اسی کو چلاتا آ رہا ہے بھٹ آپ اس میں فلال کا act جو کیا تا information and technology act 2000 میں جو دیکھا جا جب online یا cyber gaming ہوتی ہیں لگ 1 لاکھ تک ضرمانہ اور 5 ساتھ تک کی قید ہے کیونکہ وقت کے ساتھ وہ چیزیں بدلی اور وقت کے ساتھ چیزوں کو بدلا بھی گیا اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ساتھ میں اور ہی جانا چاہیے کہ irregulate نہیں ہونا چاہیے یہ legalize نہیں ہونا چاہیے ایسے میں کتنے ہی کیل ہے جو game of skill کے دائرے میں آتے ہیں بھر ہو جاتی ہے زیادہ اتنا بڑا وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں پر اگر دیکھا جائے تو اتنی بڑی سکر پیلنٹی نہیں اتنی بڑی کو سزا نہیں ہے ہم اپنی ویڈیو بھولیں ساتھ میں لگا بھولیں اسی طرح کی ویڈیو آپ مل سکے اور آپ جان سکو نہیں بات کیا کو چل رہا ہے دیش دنیا میں بہت